سیدہ فاطمہ تظہرہ دنیا سے رخصد ہو گئی عدیس میں آتا ہے حضور علیہ السلام حالت بیماری میں تھے سیدہ جا کر بیٹھی تو رو گئی کچھ کان میں کہا تھوڑی دیر میں کچھ کان تو ہنس گئی روئی اس لیے کہ حضور نے فرمایا میں رخصد ہو رہا ہوں ہنسی اس لیے فرمایا سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی جسے یہ پتہ ہو میں نے تو اتنا جلدی دنیا سے چلا جانا ہے وہ مال کی بات کر سکتا ہی نہیں ہے اور سیدہ فاطمہ کے دل میں مال کی محبت آ سکتی ہی نہیں ہے یہ حضرت فاطمہ کی توہین ہے جب تم یہ کہتے ہو کہ وہ فدق کے لیے ناراض ہو گئی تھی یہ توہین فاطمہ ہے تم نے پہلے علی کی توہین کی مسلح کہہ کر حضرت فاطمہ کی توہین کی فدق کہہ کر اور کہا ناراض ہو گئی پھر سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد جب جنازہ تیار ہوا ابو بکر عمر اس جنازے میں شریک ہوئے حضرت علی المرتضی نے ابو بکر کا ہاتھ پکرا جس کے بارے میں تم کہتے ہو اس نے فدق لے لیا تھا تم کہتے ہو مسلح چین لیا تھا اس کا ہاتھ پکرا مسلح پر کھڑا کیا کہتے ہیں ابو بکر علی جنازہ تم پر ہاؤ جناب علی کہتے ہیں ابو بکر جہاں تم موجود ہو وہاں کوئی مسلح پر نہیں آسکتا میں تمہاری موجودگی میں مسلح پہ کھڑا نہیں ہوتا میں آپ کو کہہ رہا ہوں مسلح پہ جب سیدہ فاطمہ کا جنازہ ہے نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے خاتون جنت کا جنازہ ہے اس وقت بھی مسلح پہ جناب ابو بکر کرے ہیں تم پہلے کی بات بتا کر فتنہ ڈالتے ہو کہ فتق چھین لیا تھا میں بات کی بات بتا کے محبت ڈالتا ہوں کہ جنازہ پڑھا لیا تھا بتا دنیا والوں تم بتاؤ مجھے شرارت کون کر رہے ہیں محبت کون کر رہے ہیں سچ کہاں ہے جھوٹ کہاں ہے جس سے ناراض ہو وسیعت کر کے جاتی میرا جنازہ تم پڑھانا ان سے نہ پڑھوانا ان سے کیوں نہ پڑھوانا اس لیے نہ پڑھوانا کہ وہ میرے مال کو لیے ہوئے تیرا مسلح لیے جنازہ بھی وہی پڑھا رہے نماز بھی ان کے پیچھے پڑھ رہے